بینگلور کی گوئنگ پور مرحبہ پیلس میں آل انڈیا کرناٹک میلاد و جلوس رحمت العالمین کمیٹی کی جانب سے جو ہے تبرکات کا پروگرام میلاد کے موقع پر رکھا گیا اس موقع پر جو ہے خواتین جو ہے بھاری تعداد میں نظر آئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مرد حضرات بھی اس تبرکات کو دیکھنے کے لیے حجوم وہاں پر زیادہ آ گیا تو اسی کے چلتے جو ہے اس کمیٹی کی جانب سے جو ہے کئی سارے پروگرامز آرگنیس کیے گئے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں ان سارے پروگراموں کو آرگنیس کس طریقے سے کیا گیا تھا میلاد کے موقع پر جو ہے لوگوں کو جو تبرکات کا جو زیارت کروایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں موسیقی 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 ساتھ کی نظامت تھی اور عورتوں میں دارے ان کلسم نظامت کر رہے ہیں آج کا پروگرام تین پارٹ میں پروگرام ہوتی ہے آلہ پیمانے پر آج کا جو پروگرام ہے سبوہ سے تبرکات کی زیارت ہوئی بہت سے سارے بڑے بڑے ہمارے حضور کے بہت سے پارٹ کے فاتمت ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب بڑے بڑے تبرکات کی سبوہ زیارت کا موخہ ملیا اور چار سے چھے بجے تک جو تاہل خادری صاحب کے فرزن جو لائیو سٹریم کے کتاب کا جرہ جو مینیفیسٹو خرام کا افتتہ کیے بعد میں پھر عورتوں کا پروگرام ہے نات خانی چل رہے تین پارٹ میں پروگرام ہا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوا زرائن کرام بھی بہت سے اچھا فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں یہ تخریب تھے کس کی طرف سے ملکہ بھی گئی تھی یہ میناجیل اکران سے ہوئے اور ہمارے مجاند علیہ السلامت اسمال شریف نانا آل کرناٹا کا ملاد جوز رحمت العالمین کمیٹی کے پریزنٹ دیں ان کی سرپرستی میں کیا گیا اور وہ ہمارے میناجیل اکران کے پریستان سبیں ان کی سرپرستی میں ہوا الحمدللہ رب العالمین آج مرحبہ پیلس میں جناب مجاہد اہل سنت اسمال شریف نانا کی سرپرستی میں اور آل کرناٹا کا ملا جلوس رحمت العالمین کمیٹی کی جانب سے تبرکات مبارک تبرکات بزرگان دین کے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے لکھا ہوا خط مبارک آپ کے موہ مبارک حضرت اویسے کرنی کی ٹوپی کا حصہ جو یہاں پر ہے اور باقی کا حصہ ترکی کی میوزیم میں ہے الحمدللہ اور اس کے علاوہ حضرت امہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی چادر مبارک کا تکڑا اور چٹائی مبارک کا تکڑا اور دیگر مبارک تبرکات جو ہیں رکھے گئے ہیں ظاہرین کے لیے الحمدللہ رب العالمین ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہرین کا حجوم ہے بہت ہی اچھے طریقے سے انتظام کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے مجاہد اہل سنت کی بہت کوششوں کاوشوں کے بعد یہ پروگرام کیا گیا ہے اور یہ سکسسفل پروگرام رہا سب کی اس میں توشش رہی سب کا تعون رہا الحمدللہ ظاہرین اس کا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ہر جگہ اس کی تائید ہو اور ہر جگہ اس کا پیغام پہنچے الحمدللہ یہ جو ہے ہمارے ایجاز بھائی ہیں یہ ایک سعادات ہیں اور ان کو جو ہے پیڑی در پیڑی ان کے بزرگوں سے تبرکات حاصل ہوئے ہیں انہی کے خانوادے سے ہم نے یہ تبرکات انہی کے پاس سے انہی کی کوششوں سے یہ ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمات تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمات تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمات تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا آدھ بھی چمکا دے چمکانے والے میرا آدھ بھی چمکا دے چمکانے والے